فلمی جائری کے موزز دوستو میں ہوں جہازے مختار اور آپ دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو ہمارے ایک دوست کی خاص دیمانٹ پر بنائی گئی ہے اس دوست کا نام یا یا خٹک ہے انہوں نے ہم سے دیمانٹ کی کہ پتھانوں اور پشتون قبیلے پر ویڈیو بنائی جائے تو آج انہی کی لاج رکھتے ہوئے ہم آپ کے سامنے پتھانوں کی تاریخ کا کچھ حصہ پیش کریں گے دوستو پتھانوں کی تاریخ پر کوئی مستند کتاب پچھلی چند صدیوں میں نہیں لکھی گئی دور حاضر میں یا پچھلے پچاس سال میں اگر کچھ کتابیں لکھی گئیں تو ان کلنکاروں نے اپنی ذاتی رائے اور سنی سنائی بات پر اکتفا کیا کسی تاریخی کتب کا حوالہ نہیں دیا نیمت اللہ الحرابی درانی نور زئی ولد خواجہ حبیب اللہ راہوی نور زئی ایک اخوان نے پتھانوں پر تاریخ افغانہ کے نام سے کتاب لکھی تھی اور برنارڈ جو کہ جرمن تاریخدان تھا اس نے اس کتاب کا سن 1829 میں ترجمہ کیا اس کے علاوہ ایک اور کتاب سن 1770 میں محمد زدیک نے تاریخ حافظ رحمت خانی کے نام سے لکھی تھی جس کا ترجمہ خان روشن خان نے کیا تھا یہ دونوں کتابیں صرف یوسف زئی قبائل کی تاریخ بیان کرتی ہیں اور اس بات پر متفق ہیں کہ اس یوسف زئی قبیلے کا تعلق بنی اسرائیل کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام سے ہے اور ان کی اولاد میں سے ہے یہ بتاتے ہیں کہ ان کا یوسف زئی پتھان قبیلہ بنی اسرائیل کے دس گمشدہ قبائل میں سے ہیں جو بنی اسرائیل سے بچھڑ گئے تھے کچھ یہودی مذہب پر رہے اور کچھ مسلمان ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت ہی من گئے یہ تاریخ صرف ان یوسف زئی قبائل کا ذکر کرتی ہے جو کابل، باجوڑ، سوات، پشاور اور چار صدا کے ذلے تک اپنے قبیلے تک آ کر چھپ ہو جاتی ہے برے صغیر پاک و ہند میں رہنے والے باقی پتھان قبائل پر یہ کتابی یقصہ خاموش ہیں دوستو کچھ مسلف لکھتے ہیں کہ پتھان صدیوں برانے بادشاہ شاہ ساؤل کی اولاد میں سے ہیں کچھ لکھتے ہیں کہ پتھان موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل کے اس ٹولے سے ہیں جو ان کی نافرمان ہو گئی تھی اور در بدر بھٹکتی رہی کچھ انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی اولاد لکھتے ہیں کچھ انہیں سکندر اعظم کی فوج میں شامل فوجیوں سے جوڑتے ہیں جو سکندر کے واپس جانے کے بعد برے صغیر میں سکونت اختیار کر گئے تھے دوستو کچھ انہیں آریا نسل کی اولاد کہتے ہیں جو انڈو یورپین قبائل تھے مگر اس کے بعد انیسویں صدی میں پتھانوں کے مختلف نسل قبائل کے مرے ہوئے لوگوں کا ڈی این اے ٹیسٹ کرائے گیا اس کے بعد ان کی نسل کے بعد میں کیا نتیجہ خص کیا گیا اس لئے ویڈیو کو ناظرین آخر تک لازمی دیکھئے گا دوستو ایران کا ایک ظالم بادشاہ بخت نصر گزرا ہے بنی اسرائیل کے کچھ یہودی قبائل اس کے ظلم سے تنگ آ کر ہندوستان کشمیر طبط اور چین کی طرف چلے آئے تھے توالیک سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ بعض یہودی اس ملک میں آ کر اپنی قدیم عادت کے موافق بد مذہب میں بھی داخل ہو گئے تھے اسرائیل میں بارہ قبائل آباد تھے جنہیں بنی اسرائیل کے اجتماعی نام سے پکارا جاتا تھا کہا جاتا ہے کہ صرف دو قبائل آج کے یہودی توریت پر عمل کرتے تھے جبکہ باقی دس قبائل توریت کو تسلیم نہیں کرتے تھے لیکن بنی اسرائیل کا حصہ ضرور تھے آج کا شمال اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً آٹھ سو سال پہلے نینوہ کی اشوریہ قوم نے فتح کر لیا تھا جبکہ جوڑا کے نام سے مصوم جنوبی علاقے پر صدیوں بعد بابل سے آنے والے حملہ آوروں نے قبضہ کیا جب بابل کے فرما روان بخت نصر نے یروشلم پر قبضہ کر کے اسرائیلی بادشاہت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تو بنی اسرائیل کے بہت سے قبیلیں بھاگ کر ایران کے قریب غور کے پہاڑوں میں جا بسے اور پھر یہاں سے دیگر خطوں تک پھیل گئے ہزاروں سال سے دنیا میں زمانے قدیم کے گمشدہ یہودی قبائل کے بارے میں گردش کرنے والی داستانوں کے مطابق ایتھوپیا میں آباد فلاشہ یہودیوں اور افغانستان مشرقی ایران اور پاکستان کے پشتون قبائل کو ان یہودیوں کی نسل سمجھا جاتا ہے پشتون افغانستان میں سب سے بڑا نسلی گروپ اور پاکستان میں دوسرا بڑا نسلی گروہ ہے خود بعض افغانوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ان کے عواجدات کا تعلق قدیم زمانے کے یہودیوں سے تھا جبکہ افغانستان کے آخری بادشاہ ظاہر شاہ مرہوم یہ اقرار کرتے ہیں کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل کے بنیامین قبیلے سے ہے اس طرح پاکستان اور افغانستان کی نصف آبادی یہودیوں قبیلے کے بچھڑے بہن بھائیوں پر مشتمل ہے دوستوں عرب مسلمان حضرت اسمائیل علیہ السلام اور یہودی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں جبکہ دونوں کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ہی ہیں اس میں کوئی دورائے نہیں کہ پتھان ایک بہادر نڈر دلیر اون پسندر مذہب سے محبت رکھنے والی قوم ہے بعض تاریخ دانوں نے انہیں بنی اسرائیل کا گمشدہ قبیلہ قرار دیا تو بعض نے ان کا رشتہ یونانیوں سے جوڑ دیا خان روشن خان نے اپنی کتاب تذکرہ پتھانوں کی اصلیت اور ان کی تاریخ میں پختونوں کی اصلیت اور ان کی تاریخ کو اثر نو مرتب تو کیا مگر تاریخی مستند حوالے نہیں دے سکے سلطنت غوریہ جو پانسو باون ہجری تا چھ سو تین ہجری تک قائم رہی غوری خاندان کی اس حکومت کو تاریخ میں آل شنصب کی حکومت بھی کہا چاہتا ہے غوری خاندان کی حکومت سلطنت غزنویہ کے خاتمے کے بعد قائم ہوئی اس کے زمانے میں شمالی ہند اور بنگال میں پہلی مرتبہ اسلامی حکومت کی بنیاد پڑی دوستو غوری خاندان شروع میں خاندان غزنی کی حکومت کا باج گزار تھا اور کابل اور حرات کے درمیان غور کے پہاڑی علاقے پر اس کی حکومت تھی اس کے علاقے کا مرکز فیروس کو تھا غور کے برشندے نسلن پتھان تھے اس وقت اسلامی تاریخ میں جن قوموں نے نمائع کردار ادا کیا وہ عرب، ایرانی، ترک اور بربر تھے غوریوں کے دور حکومت میں پتھان پہلی مرتبہ اسلامی تاریخ کی ایک عظیم قوم کی حیثت سے نمائع ہوئی اہل ایران پتھانوں کو افغان کہتے ہیں ان کے مطابق جب وقت نصر نے ان لوگوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تو یہ لوگ اس ظلم سے تنگ آ کر موجودہ برے سغیر میں ہجرت کرائے تھے شاہ دول کے پوتے کا نام اکوان تھا یہی اکوانوں کا موری سے عالی ہے ہندوستان والے انہیں پتھان کہتے ہیں کندھار اور کزن کے بشندے خود کو پشتون کہتے ہیں خوست، وادی کرم اور باجوڑ والے بھی خود کو پشتون ہی کہتے ہیں دوستو یہ سب الفاظ ایک ہی لفظ کی مختلف شکلیں ہیں یعنی افغان، اوغان، پشتان، پتھان، خرسان میں ایک شہر پاشت ہے جبکہ پشتان نیشہ پور میں ایک مقام کا نام ہے ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ افغان متعدد قبائل کا مجموع ہے جن کا جدہم جدالہ ایک ہے مثلاً عبدالی، غوری، یوسف زی، ہنی، منگل، کاکڑ، وزیری، محسود، بنیان، آفریدی، تنولی، خٹک، بنگش، محمد، غورگشت، نیازی وغیرہ وغیرہ ان قبائل کی ہزار شاکھیں ہیں اور پھر ان شاکھوں کی زیلی متعدد شاکھیں جو اشخاص یا علاقے سے منصوب کی گئی ہیں مقام کے بارے میں ارباب تاریخ مختلف آرہ پیش کرتے ہیں یہ وہ بحیر خزر کے بشندے ہیں جو ساحل کیسپین میں آباد تھے اور بلاد ایران میں غارت گری کیا کرتے تھے پھر بلاد خراستان میں آباد ہوئے بعض رہے اٹک سے خراستان تک کہ کوہستانی علاقے میں آباد لوگوں کو آفوان کہتے ہیں بعض انہیں کتبیوں کی اولاد بتاتے ہیں جو بعد میں ہندوستان آئے تھے بعض انہیں بنی اسرائیل سمجھتے ہیں کہ بخت نصر نے ان کی اولاد اور خود انہیں قتل کر جالا اور بقایا جان بچا کر ان پہاڑوں میں جا بسے جسے کوہستان غور کہتے ہیں ان لوگوں نے اپنے قدیم نام مسکن وادی غور میں واقعہ شام کے نام پر اس جدید مسکن کا نام بھی قور رکھا اور زبان کو بخت نصر کی طرف نسبت کر کے پختو کہا جو بات میں پشتو ہو گیا دوستو اہم بات آپ کو بتائیں کہ عرب کی یہودیوں کے ساتھ مراصلات کا سلسلہ جاری رہا جب عرب یہودی مشرف با اسلام ہوئے تو انہوں نے خالد نامی شخص کو دعوت اسلام کے لیے ان افغانوں کے پاس بیجا بعد میں اخوانوں نے اپنے سرداروں کی ایک جماعت کو عرب میں بیجا ان میں ایک شخص کا نام قیس تھا جس کا نسب نامہ سنتالیس واسطوں سے اولاد بنی اسرائیل سے اور پچپن واسطوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا تھا خالد نے اس جماعت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قیس کا نام عبد الرشید رکھا اخوانوں کی یہ جماعت پتہ مکہ میں بھی شریک رہی تھی قیس کی وفات سنتالیس ہجری میں ہوئی اور عمر ستاسی سال تھی عرب کے علاقے خیبر کی طرح یہاں سرد میں بھی ایک مقام خیبر نام کا موجود ہے جمال الدین افغانی پشتونوں کو ایرانی الاصل کہتے ہیں ان کی زبان فارس کی قدیم زبان سنت اور سستہ سے ماخوص ہے جو مرویجہ فارسی سے مشابہ ہے دوستوں چونکہ اخوانوں کی نشنما سخت کوشی جفا کشی اور مہم پسندی پر ہوئی اس لیے لوگ جنگ و جدل کرنے والے لوگ رہے وہ کسی غیر کی حکومت کو آسانی سے قبول نہیں کرتے مزاج باقیانہ رکھتے ہیں بگر سات مذہبی رجانات بھی رکھتے ہیں جتنی پرانی تاریخ پشتونوں کی ہے اتنی ہی پرانی تاریخ پشتونوں کی بھی ہے پشتو یا پختو ایک مشرقی ایرانی زبان ہے جو پتھانی یا افغانی بھی کہناتی ہے یہ افغانستان اور پاکستان میں بولی اور پڑھی جاتی ہے کہ افغانستان کی سرکاری اور قومی زبان ہے اسی وجہ سے اسے بین الاقوامی حیث بھی حاصل ہے دوستو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کے ذہن میں کسی اور قوم کی تاریخ یا اس کے بارے میں ڈیٹا موجود ہو تو ہمیں ٹاپک کے بارے میں ضرور اگاہ کریں ہم آپ کے کمنٹس پر آپ کا نام لے کر مقاعدہ ویڈیو منائیں گے اپنا اپنے دوستوں کا جرسارا خیال رکھئے گا اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جن ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ